اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آہ تو دیر سٹوڈنٹس آہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیوپیک نیمنکلیچر آپ الکینز ٹھیک ہے آئیوپیک مین انٹرنیشنل یونین آپ پہ اور ان اپلائیڈ کیمیسٹری تو آئیوپیک نیمنکلیچر آپ الکین کے لیے جو رولز ہے تو رول نمبر ون یہ ہے کہ سلیٹ دی لنگس کانٹینیوز کاربن چین دیٹ انکلوڈ دی مکسیم نمبر آپ ڈبل بانڈز یا مکسیم نمبر آپ ڈبل بانڈز یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کانٹینیوز کاربن چین کو سلیٹ کریں گے جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ مست ہو ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک ایک زمپل ہے مثال کی طور پر یہ تو بلکل ٹی کے سٹریٹ چین ہے تو ہم اس کو سلیٹ کریں گے یہ کیا ہے یہ سٹریٹ چین بھی ہے اور کانٹینیوز کاربن چین بھی ہے تو اس میں کیا ہے اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہے ٹھیک ہے نیم جب ہم رولز سب پڑھیں گے تو بعد میں انشاءاللہ ان سب کو نیمز دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک زمپل جو ہی ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ بس سٹریٹ چین ہو اس کو آپ سلیٹ کریں آپ نے سلیکشن ادھر سے کرنا ہے جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ انکلوڈ ہو جیسے کہ یہ ہے آپ نے اس کو یہ سلیکشن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سلیکشن پہلے آپ نے کاربن کاربن ڈبل بانڈ اس کو سلیٹ کرنا ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے کاربن کاربن اس کا مطلب ہے کہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ اس چین میں انکلوڈ ہوا پھر ہم اس کانٹینوز کاربن چین کو سیلٹ کریں گے جس میں زیادہ نمبر آپ کاربن ہو پاریزمپل اگر ہم یہاں اس ایک کاربن کے ساتھ کانٹینوز کاربن چین کو سیلٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنے کاربن آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اگر ہم اس طرح اس کو سیلٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنے تین کاربن یہ ہوئے گے چار پانچ یہ تو ہم اسی طرح جائیں گے اور یہ سیلکشن چونکہ اس میں کاربن زیادہ ہے تو یہ ہم اس کو اسی طرح سیلیٹ کریں گے اور کاربن کاربن ڈبل بانڈ بھی اس میں انگلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کاربن چین کو سیلیٹ کرنا ہے جس میں کاربن ڈبل بانڈ بھی آ جائی اور اسی طرح اس میں زیادہ نمبر آپ کاربن بھی ہو ٹھیک ہو تو اس کو مین چین کہتے ہیں یا پیرنٹ چین کہتے ہیں یا سٹم چین کہتے ہیں اسی طرح رول نمبر ٹھو جو ہے کہ the name given to the longest chain will act as parent name یہ جو ہم نے سیلیکشن کیا continuous کاربن چین اس کو پیرنٹ چین کہتے ہیں اور جو نام ہم اس کو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیرنٹ نیم اور یہ الکین کا جو اے ان ای ہے اگر اے ان ای سٹین پار کاربن کاربن سنگل بانڈ اور اس میں چونکے کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے تو ہم اس اے ان ای ایز ای سفکس کی جگہ ہم لگائیں گے کیا ای ان ای ٹھیک ہے پاریزمبل اگر ای تین ہے تو ای تین پروپین ہے تو پروپین بیوٹین ہے تو بیوٹین پینٹین ہے تو پینٹین اینڈ سو آن ٹھیک ہے اب یہ کاربن جو ہے پاریزمبل اس میں کتنے کاربن ہیں وان ٹو تری فور تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے بیوٹین ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کاربن پہ تو اس میں ٹوٹل کتنے کاربن ہیں وان ٹو تری فور فائب تو یہ ہے پینٹین اب رول نمبر تری جو ہے پر ریزمبل یہ رول نمبر تری کہ اگر ہر دبل بانڈ کیا ہے دو ہے دو دبل بانڈ کیلئے اگر تری دبل بانڈ ہے تو ٹرائین اس کے ساتھ ساتھ اگر فور دبل بانڈ ہے تو ٹرائین اور یہ بچوں بھی ذہن میں رکھ لے کہ ہم اس کو اس نم اگر ہم دیتے ہیں تو ہم اسی طرح کہیں گے پہلے ہم پر ایزمبل یہ نم جو ہے ایزمبل وان ٹو تری فور فائب سکس تو یہ ہے پھر نمبر جو دبل بانڈ ہو وان ٹو ہو تری فور ہو فائب سکس ہو تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہم اس کو نم دیں گے پر ایزمبل یہ جو ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے لکھیں گے الکا ٹھیک ہے پھر نمبر اور اگر ٹو ڈبل بانڈ ہے تو ڈائین ٹری ڈبل بانڈ ہے تو ٹرائین تو یہ سیکنز بچوں ذہن میں یاد رکھ لے کہ پہلے ہم لکھیں گے الکا پھر ڈیش پھر نمبر مین وان ٹو تری وغیرہ اور پھر وہ ہی ڈائی گر ٹو ڈبل بانڈ ہے تو ٹو ڈائین ٹری ڈبل بانڈ ہے تو ٹرائین اینڈ سو آن اسی طرح رونز نمبر فور جو ہے کہ نمبر دچین فرام دا اینڈ دیڈ گیوز دیڈ گیوز لور نمبر دا ڈبل بانڈ پار اگر اگر ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں یہ اس کا سیلیکشن ہو گیا ٹھیک ہے اب سیلیکشن کے بعد اگر ہم نمبر نمبرنگ کرتے ہیں تو نمبرنگگ ایک یہ ہے وان ٹو ٹری فور فائب ٹھیک ہے من فرام رائٹ ٹو لیٹ اب ہم نمبررنگ کرتے ہیں فرام لیٹ ٹو رائے پر جنب یہ کاربن نمبر ٹرو یہ کاربن نمبر ٹری یہ کاربن نمبر فور یہ کاربن نمبر فائب تو اگر ہم رائٹ سے لیٹ کی طرف جاتے ہیں اسی طرف تو کاربن ڈبل بانڈ جو ہے یہ کونسے پوزیشن پہ ہے کاربن 3 اور 4 کے درمیان اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کاربن ڈبل بانڈ جو ہے یہ 2 اور 3 کے درمیان ہے تو ہم اسی طرف سے نمبرنگ دیں گے جو کاربن کاربن ڈبل بانڈ کو لویس پوزیشن دے دے تو اس پرام لیپڈ رائٹ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ لویس پوزیشن پہ ہے تو یہ جو ہے یہ نمبرنگ پرام لیپڈ this is the right way ٹھیک ہے نام ہم بعد ہم اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے رولز ہم سب پڑھیں گے اب بچوں یہ ذہن میں رکھیں کہ since double bond appear between two carbon atoms therefore its position is indicated by the number of that carbon bond that carbon atom bearing lower number and this number is written before the suffix e in ڈائین وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر double bond دو کاربن کے درمیان ہو لیٹس پور یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ کون سے کاربن کے درمیان ہے two اور three کے درمیان تو ہم اس میں جو lowest number ہے یہ والا two جو ہے lowest number ہے three سے تو ہم اس کا selection کون سا کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھ لے ایک رولز ہے نیو نامین خیچر رول ہے یہ ذہن میں رکھ لے نوٹ میں نے لکھا ہے کہ in 1993 the iupic recommended a logical chain in the position of the number used in the names اس میں میں ن نیمس اس میں جو ہیں اس نے modification کی ہے اور modification یہ ہے کہ Instead of placing the number before the root name par exemple اگر ہم ڈیوین بووٹین ایک آہ پس پوزیشن پر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نمبر اور پر بیوٹینaki اس کے جگہ یہ 1993 سے رولز اسی طرح تھے یہ ٹھیک تھا لیکن ابھی 1993 کے بعد جو رولز ہیں اپیک ہاں یہ اس نے یہ ریکمینڈ کیا کہ پہلے ہم لکھیں گے الک پھر نمبر اور پھر این مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ ہم اس کو اس طرح نہیں لکھیں گے یہ جو ہے غلط ہوگا مثال کے طور پر الک یہ کیا ہے پینٹ الک مین پینٹ اور پھر ڈیش اور پھر تو این ای تو یہ ذہن میں رکھ دیں کہ ہم اس کو کس طرح لکھیں گے مین پینٹ پھر پینٹ کے بعد ہم کیا لکھیں گے نمبر لکھیں گے اور پھر این یہ ذہن میں رکھ دیں انشاٹ یہ نیم یہ والا کربن نمبر ون ہے ٹھیک ہے تو یہ بیفور نینٹین نینٹی تری بیفور نینٹین نینٹی تری کے مطابق ہم اس کو لکھ سکتے ہیں برزمجید کربن نمبر ون ہے یہ ٹو ہے یہ تری ہے اور یہ فور ہے ٹھیک ہے تو کار بندہ بل بان کون سے ٹو تری کے درمیان ہے ٹو تری کے لویس نمبر جو ہے ٹو ہے تو بیفور نینٹین نینٹی تری یہ ہم اس طرح لکھ دیں گے لکھ دیتے ہیں کہ ٹو بیوٹین ٹو بیوٹین لیکن یہ نینٹین نینٹی تری کے اپٹر جو ہے یہ اوپیک نے اس طرح رکمینڈ کیا کہ آپ اس کو اس طرح لکھ دیں گے کہ بیوٹ ٹو این ای ٹھیک ہے تو یہ بات ریمیمبر کرے یہ بات ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے ایز اٹرک کے پہلے ہم لکھیں گے الک ٹھیک ہے پھر نمبر اور پھر این ٹھیک ہے لیٹ سبو یہ جو تھا پہلے ہم نے لکھ لیا بیوٹ پھر نمبر اور پھر این ای تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اپٹر نینٹین نینٹی تری جو اوپیک رول ہے یہ امین اسی طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ صحیح طور پہ ایوپیک کے جو رولز آپ فالو کرتے ہیں تو یہ اپٹر نینٹین نینٹی تری کے یہ فالو کرے ٹھیک ہے تو یہ بھی نیوز رول ہے اچھا اب رول نمبر سیکس جو ہے کہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ تیک پریسیڈنٹس اور الکائل گروپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ پریاریٹی لے لے گا یہ ہم اس کو مین پریاریٹی دیں گے اس کا پریٹو الکائل ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم نمبر یہاں سے سٹارٹ کرے کہ مثال کے طور پر یہ ڈبل بانڈ پوزیشن نمبر ون پہ ہیں تو ہم الکائل سے اس کو پریپرنس کس پہ دیں گے مین یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہم ادھر سے سٹارٹ نہیں کریں گے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے وان ٹو ٹری فور فائب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے جدھر سے کاربن کاربن ڈبل بانڈ لویس نمبر پہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل بانڈ جو ہے ٹیک پریسیڈنٹس اور الکائل گروپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ نیم سبسٹیچوین گروپ ایز الکین ٹھیک ہے کہ جو سبسٹیچوین کا جو گروپ ہے اس کو مین جس طرح ہم نے الکین کی جرور ہے پریسیمبل اسی طرح اس کو نیم دیں گے پریسیمبل یہ جو ہے یہ وان ٹو وان ٹو تری یہ بھی یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ میٹائل یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو میٹائل پوزیشن نمبر تری پہ ہیں اور اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وان ٹو تو یہ تو ٹھیک ہے یہ بھی ہم کاربن کاربن ڈبل بانڈ پہ پریسیڈنڈ دیں گے پریریالٹی اس کو دیں گے اور جس طرح ہم نے الکین کے ساتھ سبسٹیچوین کے رولز ہے اس کو مین پہلے ہم سبسٹیچوین کے نام دیں گے اور پھر الکین کو تو اسی طرح ہم الکین میں بھی الکین کے جورول ہے وہ فالو کریں گے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پر کمپاؤنز دیٹ شوز جیومیٹرک آئیسومیرزم جیومیٹرک آئیسومیرزم یا سس ٹرانس آئیسومیرزم ٹھیک ہے سس کا حمل لبی ہے کہ اگر دو سیم گروپ جو ہے یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ کے ایک سائٹ پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سس ٹھیک ہے یہ بارے جمعل یہ ایک سائٹ پہ ہے اور یہ بھی ایک سائٹ پہ ہے اگر سیم گروپ سیم سائٹ پہ ہو کاربن کاربن بانڈ بانڈ کے تو اس کو ہم کہتے ہیں سس اور اسی طرح اگر یہ سیم گروپ جو ہو سیم گروپ اگر اپوزیٹ پوزیشن پہ ہو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانس تو سیس اور ٹرانس کے لیے جیومیٹر کا اس مرزم ہے تو اس کے لیے کون سا پریفرکس یوز کریں سیس اور ٹرانس اگزمپل جو ہے وہ یوز کریں تو اب رولز تو آپ لوگوں کے سامنے سب پیش ہو گئے اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب پاریزمبل جو نیم ہیں پاریزمبل یہ لیٹس سپوز ہم نے جو پہلے یہ نیم جو تھا ٹھیک ہے یہ ہم اس کو نیم دیتے ہیں پہلے نمبرنگ ہے یہ تو کانٹینیوز کاربن چین ہم نے سیلٹ کیا ہے پہلے نمبریں گے اگر ہم یہ ادھر سے سٹارٹ کر دے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اور ادھر سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کاربن کاربن ڈبل بان کون سا پوزیشن پہ ہے کاربن 3 پہ اور اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 تو یہ 2 3 پہ ہے تو ہم سیلے لیں گے یہ کون سا پوزیشن ہے لور 2 نمبر ہے تو یہاں سے کاربن کاربن ڈبل بان کون سا پوزیشن پہ ہے تو ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ رائٹ وے ہے اور دوسرا جو ہے وہ رانگ وے ہے تو ہم اس کو نامی اسی طرح دیں گے پہلے یہ کیا ہے پینٹ ہے کیا ہے پی ای این ٹی پینٹ پھر نمبر نمبر کیا ہے 2 پوزیشن ڈبل بان کون سا پوزیشن پہ ہے اور پھر ای این ای تو یہ اس کا نام ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے پھر 2 پھر 3 یہ 4 یہ 5 اور پھر یہ کیا ہو گیا یہ 6 ٹھیک ہے پہلے ہم سبسٹیوشن کو نام دیں گے سبسٹیوشن کو انسپیشن پہ ہے 4 پوزیشن پہ ہے تو یہ لکھ لیں اسی طرح کہ 4 پہلا ورڈ کیپٹل 4 میٹائل ٹھیک ہے 4 میٹائل اور پھر یہ کیا ہے 6 کاربن ہے تو 4 میٹائل ہیکس کیا ہے ہیکس اور پھر کاربن کاربن ڈبل بانڈ کو سبسٹیوشن پہ ہے 2 تو یہ لکھ لکھ دیں 2 ای 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 2 ای 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 ٹھیک ہے اب یہ نام یہ نام جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو امین ہم ایک دو تین چار تو 1 2 3 4 ہم ادھر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کیونکہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ جو ہے دونوں طرف سے اگر ہم نمبریں دیتے ہیں تو سیم پوزیشن پہ ہیں تو یہ لکھ دیں بیوٹ 2 ای 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 امین ال پھر نمبر پھر ای 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 اسی طرح یہ جو ہے ای 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 ٹھیک ہے 1 2 اور یہ 1 2 3 ہم ادھر سے نمبریں دے دیں گے کیونکہ یہ لویس پوزیشن پہ ہے 1 2 3 4 5 اس کا نام کیا ہو گیا امین پھر نمبر 2 اور پھر ای 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 پھر ای 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 تو یہ اس کا نام ہوا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہ جو یہ اس پہ جو 2 ڈبل بان ہے یہ اب نمبریں مین 1 2 اور ادھر سے بھی 1 2 ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور یہاں سے کرم سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو یہاں سے کاربن کاربن ڈبل بانڈ 2 اور کاربن 4 2 اور 4 پہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو 2 اور 4 پہ تو اگر ہم جدر سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو امین دونوں طرف سے امین کریکٹ ہے تو پہلے ہم لکھ دیں گے اس کے لیے اب یہ والد جو ہے الکا ٹھیک ہے الکا پھر نمبر تو یہ کیا ہے ہگزہ کاربن کے سٹم چین کیا ہے ہگزہ تو ہگزہ یہ ذہن میں رکھ لکھے اس کا انڈنگ اے پہ ہوگا ٹھیک ہے اگر 2 ڈبل بانڈ ہوئے 3 ڈبل بانڈ ہگزہ پھر ڈیش اور پھر 2 4 2 کاما 4 پھر ڈیش پھر ڈائی این این ٹھیک ہے تو یہ اس کا نام ہوگیا اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے تو یہ پینٹ کیا ہے اس کا نام پی این ٹی فائب کاربن ہے وان ٹو تری فور فائب اور پھر نمبر ٹو کیونکہ بڈیشن کاربن ڈبل بانڈ کونسے بڈیشن پہ ہے ٹو اور اس کے بعد این ای اس کے بعد کیا ہے این ای اب ہم آتے ہیں یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ یہ تو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ نینٹین نینٹی تری سے ہم یہ روک پھالے کرتے ہیں نمبر اور پھر الکین لیکن نینٹین نینٹی تری کے بعد یہ بیوٹ پھر مین الک تو بیوٹ مین فور کاربن ہے تو بیوٹ اور ٹو جو ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ پوزیشن نمبر ٹو پہ ہے اور پھر این ای ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ریمیمبر کرے الک پھر نمبر پھر این ای ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے تو یہ پہلے بھی ہم نے اس کا نمبر کیا ہے کہ وان ٹو تری فور فائب تو آپ پہلے لگتے ہیں ریشن کاربن کون سے میتائل پہ کیا اٹیج ہے میتائل تو یہ فور میتائل اور ون کاربن کاربن ڈبل بانڈ کون سے ریشن پہ ہے ون ساری فور میتائل اور یہ کیا ہے پینٹ ادھر لگتے ہیں پی این ٹی پینٹ پھر نمبر اور پھر این ای پھر این ای اب نام دے دیں اس کو ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ کاربن ڈبل بانڈ لیشن نمبر یہاں سے تو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون تو یہ اس کا نام ہو گیا فائو ڈیش میتائل ٹھیک ہے پھر یہ جو ہے ہپٹ ہے اچ ای پی ٹی کیونکہ سیون کاربن ایپٹ اور کاربن کاربن ڈبل بانڈ کونسی بیشن پہ ہے ٹو تو ٹو این ای ٹو این ای اب ہم آتے ہیں جو میٹرک اسو میریزم پہ سیس اور ٹران تو یہ سیس ہے تو نمبر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے ساتھ یہ ورلڈ ایٹ کرے سیس سیس کاربن کائن ٹو بیو ٹو این ای بھی سی لگ سکتے ہیں یا سیس ٹو بیو ٹین سیس اس کے ساتھ آپ کیا ایٹ کریں سیس یا اپٹر نائنٹی نائنٹی تری ایرولز تو آپ لگ سکتے ہیں سیس بیو ٹو این ای سیس بیو ٹو این ای اسے طرح یہ جو ہے یہ ٹرانس ہے اپوزٹ پوزیشن پہ ہے تو اس کو لگتے ہیں ٹی آر این ای ٹرانس اور یہ جو ہے ون ٹو ٹری فور تو ٹرانس ٹو بیو ٹین یا ٹرانس بیو ٹ ٹو این ای ٹو این ای اور یہ جو ہے ایکزمپل جو ہے یہ یہ خود ٹرائے کر لے ٹھیک ہے یہ یہ والا یہ خود ٹرائے کر لے اور یہ میں آپ لوگوں کو یہ حصال کرتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ ڈبل بان ہیں ون ٹو ٹری فور فائب تو یہ کاربن ڈبل بان ون اور تو یہ بھی ڈبل بان ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم لکھ دیں گے پینٹہ اس طرح ہم نے لکھ رہا کہ الکا تو یہ کتنے کاربن ہیں پھائو کاربن ہے اور ڈبل بان ہے تو ہم انڈنگ کریں گے اے پہ تو پینٹہ اور یہ کیا ہو گیا کاربن کاربن ڈبل بان انڈنگ کریں گے ہم انڈنگ کریں گے ہم انڈنگ کریں گے ون ٹو ڈائش ڈائی این ڈائین تو یہ کیا ہو گیا یہ ٹو ڈبل بان ہے تو ہم اس کو ڈائین اگر تری تے تو ٹرائین اور ایڈسیٹر تو یہ ایوپیک رولز تھے انشاءاللہ یہ چپٹر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ ہیڈرو کاربن چپٹر بلکل کور ہو گیا انشاءاللہ اس میں بھی اور اگر کوئی مشکلات ہو تو آپ بردر لی پوچھ سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ نیکس لیچر میں ہم ایکسرسائز کی جمسی کیوز ہے وہ سب کے سب حال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لوگ ایک دو دن میں کیا کریں اس کو سارے چپٹر کو رواز کریں اور پھر ایکسرسائز میں جو پرابلم ہوتا ہو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ایکسرسائز کے لیے اس کے سلوشن کے لیے انشاءاللہ ہم ٹرائے کریں گے کہ وہ جلدہ جلد اپلوڈ کریں گے تو تب تک کے لیے ہمیں دے دے اجازت خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ